بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دہ ختیجز فوڈ بلوک چینل آج میں بنانے لگی ہوں ویجٹیبل کٹلیس چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ آلو بائل کیے ہوئے رکھے تھے آلو کو میں نے سارا میش کر دیا یہاں پر سارے آلووں کو میش کرنے کے بعد میں نے بن گوپی اور شملا میرچ کو کٹا ہوا تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ان سب کو میں نے مکس کر دیا اس کے بعد میں نے اس میں مسالے ایڈ کر دی مسالوں میں میں نے سب سے پہلے کرس چیلی میں نے ڈال دی جو کہ ایک سے دو چمچ تھی ایک چمچ میں نے سفیز زیرہ ڈالا اور ایک چمچ میں نے نمک ایڈ کر دیا یہ تینوں مسالے میں نے ڈالنے کے بعد اسے مکس کر دیا تھا یہاں پہ اچھے سے یہ مکس ہو چکا تھا دوسرے بار میں میں نے آدھا کب میدر لیا اور ساتھ میں تھوڑا سا میں نے نمک ایڈ کر دیا اور تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے میں نے اس کو مکس کر دیا اس سے میں نے کٹلس کی کوڈنگ کرنے تھی تو میں نے اسے بہت تھک نہیں کیا اب یہاں پر میں نے بریٹ کے سائٹ جو ایجز تھے وہ میں نے سارے کاٹ دیئے اسی طرح ایک ایک کر کے میں نے سارے بریٹ کے ایجز کاٹ دیئے تھے پھر اس کے بعد میں نے اسے ایک شیفر لیا جو کہ سرکل شیفر میرے پاس تھا اس سے میں نے یہ سرکل کاٹے سرکل میں نے ان سب کے کاٹ دی گئی اور تاکہ میں نے اس سے کٹلس بنانے تھا آپ لوگ کوئی بھی شیف اس کی یوز کر سکتے ہو اس کے بعد جو ہے میرے یہ سارے شیف ریڈی تھے اس کے بعد میں نے اس میں فلنگ کی فلنگ بھی میں نے سرکل شیفر سے کی اور اس میں میں نے جو ہے تو آلو کا جو بیش تھا وہ میں نے اس سے شیف بنا کر سرکل میں اور وہ پھر میں نے ساتھ ساتھ ایک ایک بریٹ پر رکھتی گئی اور اس کے اوپر دوسرا بریٹ کی کوڈنگ کر دی اسے تاہرہاں ٹاپر پر بھی میں نے یہ بریٹ لگ رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس میدے میں جو ہے تو کوڈنگ کر دی پھر اس کے بعد میں نے کرمز کے ساتھ اس کی کوڈنگ کی یہاں پہ یہ سارے کوڈنگ ہو چکے تھے ریڈی تھے پھر وہاں پہ میں نے الگ سا فرائی پین لیا اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا جیسی وہ گرم ہوتا ہلکی آج پہ میں نے اسے فرائی کرنا سٹارٹ کر دیا پھر اس کو میں نے ایک ایک کر کے میں نے سارے یہ کٹلز جو ہیں وہ فرائی کر دیا تھے بہت ہی مزے کے برے تو امید ہے کہ آپ لوگ کو میری یہ ریسی بھی بہت پسند آئی ہوگی اب دیجئے ختیجہ کو اجازت میرا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں تا ختیجہ سفوڈ بلوگ چینل تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ بائی بائی